موسیقی 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 question mark پاکستان wanted success come on حسن علی will play شیعہ کارڈ سون تم یہ تو خیر انڈیا کوئی تم جیتو یا ہارو سنو ہمیں تم سے پیار ہے سوائے حسن علی کے street saying حسن علی is شیعہ بس وہ دو tip bouncer اور حسن علی کی فیلڈنگ حسن علی کی غلطی کی وجہ سے ہار رہا ہے پاکستان حسن علی کے catch میں ساری گیم تھی بائے حسن علی حسن علی is شیعہ for sure حسن علی شیعہ ہے تو اس طرح کی بہت سارے کیے جانے آپ اس کے حسن علی کے انسٹرگرام پہ جا کے دیکھیں تو نیچے لکھا ہی میں اس طرح کی باتیں کیا فرق ہے ان میں میں دونوں طرف کے لوگ یہی کہتے ہیں ہم سارے ایسے نہیں ہیں بھائی کوئی نہیں کہہ رہا سارے ایسے ہیں مجھے کوئی دکھایا ہے ماتھیو ویڈ نے رکی پونٹنگ نے مائکل کلارک نے انڈریو سائیمنٹ نے جب کبھی catch چھوڑا ہو تو انہوں نے کہا ہو یہ تو گورہ ہی نہیں ہے گا کسی نہ کچھ جو ریسسٹ ایک دو ان کے فوٹبال کی میچ میں انڈریو گوڈز میں جو یاد ہے فوٹبالر ہے اس کو کسی نے منکی بولا تو crowd میں سے اسی وقت پولیس نے آکے ان کو پگڑ کے اندر کر دیا اور پورے آسٹریلیا میں خبریں چلتے ہیں چھے چھے دن اس بندے کو اتنا زلیل کیا گیا کہ گورے درتے ہیں کسی کو اس طرح کی بات کرتے ہوئے آپ کے ملک میں یہ رواج ہی نہیں آپ نے رواج پیدا کیا وہ فلانے کو کافر کہا دیا احمدیوں کا اور کتوں جب کبھی ایسا لکھا ہو سکتا ہے کسی گورے کے دکان میں گئے ہیں وہاں پہ کتے اور مسلمان کا داخلہ ممنوع ہے پاکستان میں لگایا ہوتا ہے احمدی کا اور اس کا داخلہ ممنوع ہے اور یہ خالی پینڈو طبقے میں نہیں ہوتا بڑی بڑی جگہوں پہ ہوتا یہ دیکھیں یہ ابھی ایک ویڈیو خبر گزری تھی کہ لاہور کی ہائی کورٹ نے ریجیکٹ کر دیا کہ ایک احمدی سٹوڈنٹ کو یونیورسٹی میں داخلہ ہی نہیں دیا اس کو داخلہ یونیورسٹی میں داخلہ نہیں دیا کہ تم احمدی ہو اور احمدی جس طرح پاکستان میں رہتے ہیں تو آپ لوگوں نے آپ کیا آپ کے ملک میں کوئی ڈرتا ہے کسی کے بذب کے اوپر بات کرنے میں کسی کے کالے ہونے پہ بات کرنے پہ کوئی ڈرتا ہے بکوز یو آرہ جاہل عمام آپ ڈفر عمام ہیں اور پھر مقابلے آپ نے کرنے ہو جو کرا رہے ہیں امریکہ کرا رہے ہیں تو اس کا کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اپنے روئیوں کو دیکھیں شاید جتنے پاکستان نہیں دیکھیں گے ان کو شروع میں بات کری بھی لگتی ہے لیکن جب آپ اس کو سوچیں گے اس کو کہتے ہیں سیلف ریفلیکشن جب آپ اپنی سیلف ریفلیکشن کریں گے آپ کو ان چیزوں کا حساس ہوگا جس چیز کا آپ دوسرے کو الزام دیتے ہو نا you are in every department you are ten times worse انڈیا میں میں نے آپ کو بتا کبھی کسی منسٹر نے نکال بارہ دفعہ انہوں نے آپ کو ہرائے ورلڈ کپ کے فائد کبھی انہوں نے کہا کہ آج ہندو مت جیت گئی ہم نے بدلہ لے لیا غزنوی کا ہم نے بابر کا حالانکہ ان کے باس بڑے اس طرح کے ڈائیلوگز ہیں they can throw تھکا تھک مار سکتے ہیں اس طرح کے ڈائیلوگ even کہ اپنی فلموں میں بھی نہیں وہ کرتے ابھی ایک فلم کا میں دیکھ رہا تھا میں نے یہ میچ سے پہلی فلم کو کیا تھا ایک شان کی کوئی کلپ چال رہا تھا پرانا میں آپ کے سامنے دکھائے دیتا ہوں پوری اس کی آواز نہیں آئے گی اس میں یہ میرے ٹویٹر پر پڑھا ہوئے اس کو جا کے دیکھ لیجئے گا یہ اس میں بڑے بڑی باتیں کر رہا ہے شان اور کہہ رہا ہے کہ یہ رام کے ماننے والوں اور مسلمانوں کی جنگ ہمیشہ سے رہتی ہے اور بچے گولیاں مار رہے ہیں ہندو کو اور وہ گولیاں چال رہی ہیں اور انڈ میں وہ اس کے جو دکھاتے ہیں ہندو بڑے بزدل ہیں وہ بھاگ جاتا ہندو بھاگ جاتا تو انڈ میں وہ کہتا ہے جو ہندو جس کوئی پٹائی ہو رہی ہوتی جس کو گولیاں لاغ رہی ہوتی وہ انڈ میں اس کو کہتا اے بھگوان نہیں اے اللہ مجھے اگلی زندگی میں کسی مسلمان کے گھر پیدا کریں کیونکہ یہ لوگ بھاگتے نہیں ہیں میداز پھر وہی بات آجتی 93,000 جو پاکستانی فوجی تھے جنہوں نے سرینڈر کیا تھا تب کدھر گئے تھے اور یہ میں انڈین مرجن نہیں بتا رہا آپ دیکھ لیں یہ ویسٹرن ایکسپرٹس نے ملیٹری ایکسپرٹس نے ساری دنیا کے ایکسپرٹس نے یہ بات کیوئے سوائے آپ کے اپنے پاکستانی میڈیا گئے کارگل میں لاشیں چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے ہم نے ڈسون کر دیا تھا فوج نے انہوں نے کہا تھا یہ ہمارے بندے ہیں نہیں یہ مجاہدین ہیں یہ ملیشیا ہے اس کا پاکستان آدمی سے کوئی تعلق نہیں ہے اور بعد میں ہم نے ان کو پھر مجھے یاد مشرف کی زمانے میں ان کو پتہ نہیں کتنے خراجے وہ دیئے تھے بعد میں اپنے شہیدوں کو کارگل کے شہیدوں کو بڑے تمغے ملے تھے تو اگر وہ مجاہدین تھے تو چھوڑ کے بھاگ گئے تھے سارے تو یہ ساری جو چیزیں ہیں ان کو سیلف ریفلیکشن کے دور ہے یہ نہیں ہے کہ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ دی ہر چیز اپنے آپ کو چھوڑ لیکن جھوٹا غرور کا کیا فائدہ یہ تو تکبر ہوا یا تو ہو نا آپ واقعی کوئی بہت بڑی توپ ہوں تو آپ تھوڑا سا سینہ تان کے ایک بات کریں ہو آجی ہم یہ کچھ بھی نہیں کیا کہیں بھی بھی نہیں کیا اور یہاں پہ جو کر رہے تھے پاکستان کی رکٹنگ مچھا کھیل رہی تھی لیکن اس میں بھی آپ کے اندر تکبر آ گیا چلو you have to support your team لیکن جو آپ نے تکبر کا مظاہرہ کیا جو آپ نے ٹرولنگ کی آپ اگر آپ کا excuse یہ ہے نا کہ وہ انڈیانز بھی جیسے کرتے ہیں تو پھر you lose the argument then and there پھر آپ ان کے رویے پہ کو criticize نہیں کر سکتے کیونکہ you are emulating them آپ انہی کو emulate کر رہے ہیں آپ وہی کام کر رہے ہیں جو وہ کرتے ہیں تو یہ i hope کہ these people will learn i hope کہ یہ شیخ رشید اور یہ وقار یونس اور یہ آپ کے شوہ بختر جیسے لوگ اگلی دفعہ اس طرح کی چبلے نہیں مانیں گے کہ ہار گئے اور اگر آپ جیتے ہو تب اللہ اللہ ہو رہا ہوتا ہے تو جب ہار ہوگے تب بھی اللہ اللہ ہی ہوگا پھر اللہ کی تب پیر چاٹنے ہے پاکستان کو میچ جتانے پہ تو جب پاکستان میچ ہارتا ہے تو اللہ میان کے پیر نہیں چاٹنے اللہ میچ چھترول بھی ہوگی اللہ میان and that's exactly what's happening سارے black english players کو outsider بول رہے تھے اور ان کے account پہ گالی دے رہے تھے آپ english premier league کی بات کریں اس کے پر میں نے ویڈیو بنائی تھی تو آپ کو پتا ان کے ساتھ کیا ہوا پھر اور کتنا زبردست reaction آیا ان کے خلاف وہ ایک بندہ جو تھا اس کے پر میں نے ویڈیو بنائی تھی ایک بندہ تھا اس نے وہ مجھے نام بھول گیا وہ انگلینڈ کی کوئی ریل اسٹیٹ company اس میں ڈائریکٹر تھا اس کو نکالا گیا اس کی company سے اس کے اوپر case چڑھایا گیا اور اس طرح کے لوگوں کو خوب پیلا گیا ادھر سے یہ بیان نہیں آ رہا تھا ہم تو ایسے ہیں ہی نہیں یہ امریکہ کی سازش ہے یا فرانس کی سازش ہے یہ جرمنی کے bots کر رہے ہیں یہ کام وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے چھوٹے اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں اس کو کوئی ڈینای نہیں کر رہا point یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے ایک بھی گندی چیز سامنے آتے ہیں چاہے ایک بندہ بھی کرے اس طرح کے بات آپ نے بہانے نہیں بنانے ہو تا آپ نے ریکنیز کرنا ہوتا ہے پھر آپ نے اس کی اس کی کلاس لینی ہوتی یہ اصل میں point کوئی نہیں کہہ رہا کہ سارے ہندوستانی ایسے ہیں جو شمی کو گالیاں دے رہے تھے کوئی نہیں کہہ رہا کہ سارے پاکستانی بھی اس وقت سارے حسن علی کو شیعہ کے نام پر شاید کر رہے ہیں لیکن جو کر رہے ہیں کی اس لئے اگنور کر دے کہ انگلین میں بھی ایسے ہوتا ہے باقی دنیا میں بھی ایسے ہوتا ہے یا سارے ایسے نہیں کر رہے تھوڑے بہت ایسے کر دے یہ آپ لوگوں کا اندر کا ٹن پنا ہم آپ دکھاتے ہیں مسجد کے امام نے بچے کے ساتھ زیادت کر دیا بھئی پریسٹ پندتوں کی ویڈیوز آنا شروع ہوگی ایسے تو ہر جگہ ہوتے ہیں سارے ایسے نہیں بھائی کوئی نہیں کہہ سارے ایسے ہیں یہ کہہ رہے کہ یہ پرابلم ہائلائٹ ہو رہی ہے اس کو برے طریقے سے کنڈیم کیا جائے کوئی اور جو جن کی آپ بات کر رہے ہیں اس کا یہ لٹمس ٹریس ہے آپ کے ملک میں فخر سے مسلمان کو گالی دی جا سکتی ہے پاکستان میں فخر سے شیعہ کو احمدی کو کافر کو گالی دی جا سکتی ہے لیکن کوئی گورا جنہوں جن کے آپ بات کر رہے ہیں کوئی گورا ٹریفیلگر سکوئر پہ کھڑا ہو کے پکاڈیلی سرکس پہ کھڑا ہو کے کالوں کو کالا کالا یہ ن ورڈ نہیں بول سکتا لکھ خوال ہے میرے سے کوئی نہیں کر سکتا یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بتا ہے کہ ریسزم کو ہم ٹولریٹ نہیں کرتے آپ کے ملک میں ایسا کیوں ہوتا آپ کے ملک میں ایسے ہوتا ہے کیونکہ آپ کے پادری جو ہیں یوگی دیتیان آت وغیرہ جیسے لوگ بڑے بڑے آپ کے بی جی پی کے لیڈر جو ہیں وہ کہتے ہیں کرشمیز میں جا کے شادیاں کرو ان کی گوری گوری لڑکی وں سے مسلمان نے ہمارے پر یہ کیا تو ہم اس کا بدلہ لیں گے آپ کے ملک میں لوگ بڑے فخر سے کبھی رپرائزل آ بھی جاتا ہے اور اسی طرح پاکستان میں بڑے فخر سے احمدی کو قادریانیوں کو گالیاں دی جاتی لیکن فخر سے نہیں کرے گ یہ ایسی ہے اس کی اگزیمپل یہ اب ہر دنیا میں پاکستان کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اس میں بہت پیچھے بہت بہت ہوتا بہت ہوتی ہے گوروں کے ملکوں میں پولینڈ بہت زیادہ بہت امریکہ انگلنڈ اسٹریلیا بہت بہت ہوتی ہے لیکن کوئی بندہ فخر سے نہیں کہتا کہ اپنے بیوی کو مارا ریوارس پاکستان میں ایسا کیوں بکواس کرتے دو الٹے ہاتھ کا تاریخ مسئل بھولو بھولو کہتا وہ اس لئے کہتے ہیں بیکاوز اس کو اس تنہ غلط نہیں سمجھا جاتا جتنا غلط ان کے ملکوں میں سمجھا جاتا تو اپنے آپ کو ان کے ساتھ compare مت کرو یہ reason ہے reason یہ نہیں ہے کہ ادھر بھی ایسے ہوتا تو ادھر بھی ایسے ہوتا بات یہ کہ غلط کتنا سمجھا جاتا that's the point point ہاں جی ایکس مسلم اگناسٹی جی کرکٹ پہ تو آپ لوگ نے بات کر لی تھوڑا سمیں اس پہ اور ایڈ کنا چاہوں گا کہ آستان آلی کو سب رہے ہیں کہ انہوں نے کیج ڈراب کر دیا تو ایک بات یہ کہ انہوں نے چلیں کیج پکڑ بھی لیا ہوتا وہ وکیٹ چلی بھی جاتی دو رن بھی بچ جاتے تو پھر بھی گیم آن تھا آسٹریلیا کے ہاتھ میں تھا گیم اگر تقریباً چار پانچ ڈریک ہٹ کے چانس کی پاکستان نے تو وہ بہت بڑا ریزن تھا ان کی حال کے پیچھے اور ایک بات وہ ورنر کم میں مجھے سمجھ بھی نہیں آیا ان کا caught بہائن تھا نہیں لیکن وہ پھر بھی walk آف کال دیا تو ریزوان نے اتنی اس میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پیپیل یا پیٹریون پر ضرور سپورٹ کیجئے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پلچان سکو مجھے